بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آریین خان شارک کے بیٹے اب ان کے کیس کا پنڈورا بوکس کھلتا جا رہا ہے اور جتنا کھل رہا ہے اتنا مودی اس میں پھستا چلا جا رہا ہے اب جو بڑی ڈبلیمنٹ سامنے آئی ہیں اس کے اندر انکشاف یہ ہوا ہے کہ شارک کے بیٹے کو چونکہ پوری اتنا ٹراب کیا گیا تھا اور ٹراب کرنے کے پیچھے انڈیا کے انٹیلیجس ایجنسی آئی بی کا ہاتھ ہے اب ہوا یوں ہے کہ آئی بی کو کافی دیر سے پتا تھا کہ شارک باہر میٹنگ کرنے کے لیے نہیں گئے وہ شوٹنگ کرنے کے لیے گئے ہیں لہٰذا ان کا ایک لمبا ٹور ہے اور شارک کے بیٹے کے بارے میں یہ بات ایون کے اچھی طرح ان کو پتا ہے اور وہ انکشاف بھی کر چکی ہیں اس بات کا کہ اکسار اوقات میں نے اپنے باپ سے ملنا جب ہوتا ہے تو وہ اتنی پرابلم ہوتی ہے کہ کبھی کبھار مجھے اپائنمنٹ لینا پڑتی وہ بہت بیزی ہوتے ہیں اس پورے کھیل کا فائدہ اٹھایا یوں ہے کہ کرن جہور نے اعلان کیا تھا کہ وہ شارک کے بیٹے کو چانس دیں گے اپنی موویز میں اب بڑی ڈیویو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن آپ سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی ٹو پائنٹ او کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں کہ شارک کے بیٹے کو ایک کروز پارٹی جو ہو رہی تھی اس میں دو لوگ ایونڈ آرگنائزر بن کر آتے ہیں اور وہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کو آفر کر رہے ہیں سپانسر دے رہے ہیں آپ اس پارٹی میں جائیں شارک کے بیٹے نے انکار کیا کہ میں اس پارٹی میں نہیں جانا چاہتا لیکن ان کو بہت زیادہ کنونس کیا گیا ان کو پیسہ آفر کیا گیا کہ آپ وہاں پر جائیں گے تو یہ ہوگا ایک اچھی خاصی اماؤنٹ ان کو دینے کا وعدہ کیا گیا عام روٹین کے اندر آپ کسی بھی سٹار کو جب ہائر کرتے ہیں تو آپ اس کو کچھ اماؤنٹ پہلے دیتے ہیں اور اس کے بعد کچھ اماؤنٹ آپ بعد میں بھی دیتے ہیں اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیورنگ ایونڈ بھی اماؤنٹ دیتے ہیں تو اس پوری کھیل کے اندر شارک کے بیٹے کو انوائیڈ کرنے کے لیے بہت زیادہ کنونس کیا گیا وہ مان نہیں رہے تھے اب جب شارک کے بیٹے کو جن دو لوگوں نے کنونس کیا اصل میں وہ ایجنسیز کے لوگ تھے اور ان کا ڈریکلی تعلق بیجے بی کے ساتھ ملا جا گیا اب جیسے ہی شارک کے بیٹے کروز میں جاتے ہیں اس کے بعد ساری دنیا ان کو دیکھ رہی ہے وہیں سے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے اور یہ سارا کھیل کھل کر آتا ہے اب جب وہ گرفتار ہو رہے تھے تو وہ دو لوگ ان کے ساتھ موجود تھے اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے اب یہاں پر ایک انٹرسٹنگ چیز ہے نہ کسی کو پتا چل سکے کہ وہ کون لوگ ہیں کیسے آئے تھے وہ کیا بن گیا آئے تھے یوں شارک کے بیٹے کو بری طرح ٹراب کیا گیا اور وہ اس ٹراب کے اندر آگئے اب تکی عام روٹین میں ایسا نہیں ہوتا کہ دو لوگ جاتے ہیں وہ شارک کے بیٹے کو کنونس کر لے بقاعدہ آپ پریپریزنٹیٹیو بن کر جاتے ہیں کسی کمپنی کا آپ پیسہ آفر کرتے ہیں میٹنگز کرتے ہیں آپ وہ سارا ایڈوانس پیسہ بھی دیتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ چلا جاتا کچھ کے بعد آپ ان کو لے کر جاتا سو اس طرح کر کے پوری طرح ایک چیز آرگنائز کی گئے ٹراب کیا گیا اور ٹراب کرنے کے بعد شارک کے بیٹے کو پھسا آیا گیا اور باقی کہانی آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ آپ کی سکین پر یہ جو شخص چل رہا ہے یہ جس کے خاص طور پر سر پر بال نہیں ہے اور یہ ساتھ ایک دوسرا شخص یہ دو لوگ مین کردار آپ دیکھئے کہ شارک کے بیٹے کو ان سی بھی نہیں پکڑ کر لے کر جاتی یہ دو لوگ جو بی جے پی کے کرندے ہیں اور جن کے تصویریں مودی اور ان سب کے ساتھ آئی اور بعد میں نوام ملک نے ساری دنیا کے سامنے ویڈیوز دکھائیں وہ ان کو گسیٹ کر لے کر جاتے ہیں آپ اندازہ کر لیں ان سی بھی کے آفیس کے اندر یا آپ ڈپارٹمنٹ میں لے کر جائیں گسیٹ کر لے کر جائیں اور آپ کا ادارے سے تعلق نہ ہو تو اس کا کیا مطلب ہے اصل میں ایک کہانی کھلتی جا رہی ہے وہ کہانی جو حقیقہ ٹی وی نے آپ کو ڈے فس سے بتائی تھی دیکھئے کھیل کو ذرا آپ سمجھئے فیس بک کی جو ویسر بلور ہے اس نے اب جو انکشاف کیا اس نے کہا ہے کہ بی جے پی بقاعدہ نام لے کر پہلے ایسا نہیں ہوا تھا اس نے کہا کہ بی جے پی اور آر ایس اس کا جو ایجنڈا ہے وہ فیس بک چلاتی ہے مسلمانوں کے خلاف پاکستان کے خلاف اور نفرت امیز جو کانٹینٹ ہے وہ فیس بک نے فری اجازت دی ہوئی ہے اور ان کے پولٹیکل تعلقات ہیں انڈیا کے اندر سیاستانوں کے ساتھ لہٰذا وہ یہ کام کرتے ہیں حقیقت ٹی وی آلڈ یہ آپ کو بتا چکا ہے چونکہ ڈیر عرب کے قریب انڈیا کی عبادی ہے فیس بک وہاں پر چالیس منٹ ایک ایبریج کے ساتھ سے ڈیلی شخص وہاں پر ایجنڈا آگے لے کر چلنا ہے مسلمانوں کے خلاف اب وہاں پر وہ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ وہ مسلمانوں کو فسا بھی رہے ہیں شاروک کا کیریئر اصل میں تباہ کرنا تھا اور آریین خان کا کیریئر تو شروع ہونے سے پہلے ہی تباہ کر دیا گیا کن انٹرسٹنگ صورت ہے حال ہے کہ منشیات ریکوبر نہیں ہو سکی جو منشیات ان پر ڈالی جا رہی ہے وہ فیک ہے وہ جالی ہے اب دیکھیں آنے والے وقت کے اندر ایک چیزہ آپ سامجھ لیں منشیات کا کسی کے اوپر ڈال دینا چرس ڈال دینا یہ اداروں کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی اسی لئے انڈیا کے اندر یہ جو پریکٹس جاری ہے دیکھیں انڈیا کے اندر آپ دیکھ لیں تو بی جی پی والے ایزیلی ججوں سے فیصلہ کروالی تھے بندوق کی نوپ دیکھ لیجئے کس طرح انہوں نے بابری مسجد کا فیصلہ کروالی ہے یہ چھوٹے موٹے شارک کے بیٹے کو پسانا یہ کرنا وہ کرنا اب سشان سنگھ کیس کے اندر بڑی بڑی خفیہ طاقتوں نے آ کر سارے کا سارا معاملہ ختم کروا دیا اس میں جتنے لوگ شامل تھے ان کو بچا لیا تو اس پورے کھیل کے اندر آپ کو سمجھ رہا ہے کہ یہ پوری طرح ٹرپ کیا گیا اب یہ جو دو لوگ ہیں جو غائب ہوئے ہیں ان کا اصل میں تعلق نکل رہا ہے اصل میں صورتحال یہی ہے کہ اس وقت شارک کے سامنے رکھی گئے ہیں دو اپشنز کہ یا تو تم ملک چھوڑ کر چلے جاؤ دیکھیں اگر شارک ملک چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو پھر سلمان کھر آمیر کھان سے لے کر بڑے بڑے مسلم بزنس وینوں کو جانا بڑے گا یہاں سے آج سا آج سا ایک ٹرنٹ بن جائے گا کہ اگر شارک جا سکتا تو یہ جا سکتے ہیں اب مثال کے طور پر شارک اگر باہر چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر موویز بناتے ہیں تو بتائیے کیا صورتحال ہوگی آپ وہاں پر کیا کریں گے انہوں نے دیکھیں ایجنڈا سمجھئے وہ کبھی بھی نہیں کہتے ہیں مسلمانوں کو کہ تم یہاں سے جاؤ اور تم ساتھ لینڈ بھی لے جاؤ وہ کہتے ہیں تم یہاں سے نکلو یعنی کشمیر کے اندر ان کو کشمیری نہیں چاہیے وہ چاہتے ہیں کہ کشمیری نکل کر پاکستان چلے جائے لینڈ ہمارے پاس رہے اسی طرح وہ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تم ابباجان بولنے والے یعنی مسلمانوں تم یہاں سے نکلو نکل کر ہماری طرح سے کہیں بھی چلے جاؤ انڈیا کے اندر نہ رہو یہ ہمارا اپنا لینڈ ہے جہاں پر ہندووں نے رہنا ہے اب وہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کو نکالنا چاہ رہے ہیں آہستہ آپ دیکھئے کب بزنس مہنے کو نکالیں گے بڑے بڑے انویسٹرز کو نکالیں گے ان کے لئے پرابلمز کریں گے اتنا ماحول بنا بے گے کہ آہستہ آہستہ مسلمانیہ سے نکلے یہ اصل میں اسرائیلی موڈل ہے اسرائیلی یہودیوں نے جو کام کیا تھا یعنی فلسطین کے اندر وہ کیا کام کرتے ہیں فلسطین کے اندر وہ کام کرتے ہیں کہ فلسطین میں صرف تین فیصد لوگوں کو صاف پانی ملتا ہے ستانوے فیصد لوگوں کو گندہ پانی ملتا اور بیمار ہوتے ہیں آہستہ سے ان کی حالت خراب ہوتی ہے ان کو کہتا ہے تم نکل جاؤ ان کو کاروبار کرنے نہیں دیا جاتا ان کے علاقوں میں بیس بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے پانی وہاں پر نہیں جاتا فسلیٹیز نہیں ہیں ان کو اتنا تنگ کرتے ہیں کہ وہ یہودیوں کو مکانات اور یہ چیزیں بھیجتے ہیں یہی اسرائیلی موڈل اس وقت نافذ ہو چکا انڈیا کے اندر اب وہ اصل میں مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں مسلم اداکاروں کو ایکٹریس یا سلبٹیز کو ان کو کہہ رہے ہیں نکلو یہاں سے ان کے اوپر کیسز ڈال کر کے وہ کوئی ڈیل کریں یہ کریں وہ نکلنے کی کوشش کریں آہستہ اسے اب آپ دیکھئے گا ہندو ڈومیننسی انڈیا کے اندر ہوتی جائے گی فیس بک کا معاملہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں کسی طرح کی صورتحال دیکھ لیں لیکن آپ کو یہ چیز نظر آئے گی دیکھیں انڈیا کے اندر آہستہ آہستہ یہ کھیل بڑھتا جا رہا ہے پاروک کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مسلم سنگرز ڈائریکٹرز رائٹرز کیمرہ مین اور بہت سارے لوگوں کو کہا جائے گا کہ آہستہ آہستہ تم یہاں سے چھوڑ کر چل جائے دیکھیں جس کا ہاتھ پڑتا آگا وہ تو چلا جائے گا لیکن جو تھوڑے رہ جائیں گے وہ کہاں پر جائیں گے پھر کیا ہوگا سو آنے والے وقت کے اندر چیزیں ذہن میں رکھئے گا وہاں پر فسادات ہوں گے لڑائیاں ہوں گی مسلم سکینڈرز نکلیں گے اور ہر چیز کے پیچھے آپ کو کوئی نہ کوئی مودی سرکار بی جے پی آر ایس ایس ان کا ہاتھ نظر آئے گا رہی بات اگلے الیکشن میں آپ دیکھیں کہ اگلے الیکشن سے پہلے پلواما سے دس گناہ بڑے حملے ہو جائیں گے اور مودی وہ بھی الیکشن جیت جائے گا مودی جیتے ہیں یا آر ایس ایس کا جیتے ہیں یا یوگی آج ہے کوئی بھی آج ہے لیکن بات یاد رکھئے گا اب انڈیا کے اندر فسادات ہوں گے وہ کسی اور کوئی الیکشن نہیں جیتنے دیں گے یا وہ کسی اور کو آنے نہیں دیں گے وہ ملک میں اتنے ہنگامے کر دیں گے اتنے ہنگامے کر دیں گے کہ آج سے پہلے کسی نے اس لیول کے ہنگامے نہ دیکھے لیکن ابھی جب تک وہ مسلمانوں کو یہاں سے نکال نہیں لیتے وہ چینٹ سے کسی صورت بھی بیٹھنے والے نہیں حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی ٹو پوائنٹ او کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں